بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مقصر ویلاغ عشوبے چشم کے حوالت سے یہ ہے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لیکن اصل وجہ جو بنی یہ ویلاغ بنانے کی وہ تھے دو واقعہ جو آج اور کل میں پیش ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہے جس میں پتا یہ چلے کہ ہمیں ایز عوام ان دنوں میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا تو عشوبے چشم جو ہے یاد رکھی یہ وائرل ڈیزیز ہے اور کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہے جیسے خانسی ندلہ کام جو وائرل ہوتا ہے یا جیسے پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں جو کوویڈ ہوا یہ وائرل ڈیزیزیز تھی وائرل ڈیزیز کے مطلق ایک بات تو جان دیجئے کہ چھ سات آٹھ دن نو دن یہ رہے گی اور اس کے بعد خود خود اس میں ختم ہو جانا ہے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی ختم ہو جانا ہے لیکن اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ہے ہماری جسم کے اندر قوت مدافعت اگر ان دنوں میں ہماری قوت مدافعت کسی پہلے سے موجود بیماری کی وجہ سے مثلا شوگر بلڈ پریشر یا کسی اور ٹنچن کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت کام ہے تو یہ بیماری یا ہمیں زیادہ تنگ کر سکتے ہیں رکھ سب قوت مدافعت کو ٹھیک کیسے رکھا جائے دیکھیں اگر میں سٹریس پری ہوں اگر میں میری نید ٹھیک ہے میں جنک فود نہیں کھا رہا میں کوئی اپنے اوپر مجھے اور کوئی بیماری نہیں ہے تو میرے جسم کا جو قوت مدافعت ہے جو مدافعت کا نظام ہے وہ ٹھیک رہے گا وہ ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ اللہ یہ بیماری جیسے آپ کو بتایا سات سے آٹھ نو دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی اس کی وجہ کیا بلی دیکھیں یہ حالیہ موسمی تبدیلی تھی جب ہوا میں نمی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے تو یہ وائرس جائے فضاء میں موجود ہوتے ہیں لیکن موسمی تبدیلی کے وجہ سے کیا بتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے کھلتے بھولتے ہیں اور یہ بیماری کا باعث بنتے ہیں تو ان دنوں میں ایک بات یاد رکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ اپنی امیونٹی اپنے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے امیونٹی سسٹم ہے اس کو ٹھیک رکھے گا نیت ٹھیک صرف لیجئے گا سٹریس ہی رہیے گا ٹینشن لینے کی نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے کووڈ میں ایک نعرہ ایجاد ہوا تھا کووڈ سے لڑنا ہے میں نے اس وقت بھی جو میرے ویلاغ نکال کے دیکھ لیجئے میں نے کہا تھا لڑنا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش ہوتی ہے یہ موسمیاتی تبقیلیں ہوتی ہیں آپ نے لڑنا نہیں ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اور اسی طرح سے آشوب چشم میں بچنا ہے جو دو واقعات میں نے آپ سے کہا جو کل میں اپنے اوپڈی میں گیا تو سب سے پہلا جو مریض آیا میں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا تو بارہ تیرہ سال کا اور اس نے بلیک گلاسی دل گیا ساتھ میں پیرٹ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے محزز لوگ تو میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے کہنے لگے جی یہ چوٹ لگی تھی اس کا نشان ہے وہ نشان نمون کرنا ہے جیسے کہ پلاسٹک سائز ان کے پاس آتے ہیں تو میں نے کہا چوٹ کب لگی سے نشان کب لگا کہنے لگے جی ایک سال کب میں نے انہیں سمجھایا میں نے کہا پھر ان دنوں میں سے لے کے کیوں آئے ہو تو انہیں سمجھ نہیں آئی پہلا جو وہم جو مس بلیو آپ کا اس ویلاغ کے ذریعے دور کرنا ہے میں نے دو تین جگہ سے بلکہ کئی جگہ سے میں نے سنا کہ گلاسی دل اس لیے لگا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں میں ایسے مریض کی آنکھوں میں دیکھیں تو بیمار ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ جتن دیر انتظار کرتے رہے ہیں جتن دیر جہاں جہاں یہ بچہ بیٹھا ہے پچھلے پندرہ بیس منٹ میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اس کا آنکھوں والا ہاتھ کہاں جہاں لگا ہوگا وہاں اس نے جراسیم کھلا دی ہوں گے میں نے انہیں بھی پھر احتیاطی تدابیر بھی بتائیں اور انہیں کہا کہ جب یہ کیفیت ہے تو ان دنوں میں آپ اس بچے کو لے کے باہر لے کے نہ نکلے دوسرا واقع ہے جب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے فون آیا پیشن ایسی صورتحال میں فوری طور پر پریشان ہو کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں فون آیا کہ ہماری سرونٹ جائے اس نے بیل دی دروازہ کھولا تو خاتون کہنے لگے کہ جو میری سرونٹ نے پیچھے چلتی چلتی آئی اور جو سٹنگ نوم کا جو دروازہ تھا اس کو جب کراس کیا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس سے بات کرنا جائے کام بتانا جائے تو اس کی آنکھیں صورتی تو میں ایک دم پریشان ہوگی میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں بیماری ہے آنکھوں کی کیا نہیں کہ جی تو میں اسے وہیں سے بھیج جائے دٹس اپ کون سے کترے ڈالنے آنکھوں میں میں نے کہا کہ آپ کو کترے ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے احتیاط کی کرنی ہے آپ نے جس جگہ پہ جو آپ کی سرونٹ آئی جہاں جہاں اس نے ہاتھ لگایا آپ نے اسے ٹچ نہیں کرنا اگر آپ پاس اچھا سینیٹائزر ہے تو اس جگہ کو سپری کیجئے سینیٹائزر جو اگر آپ کر دیتے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح سے آپ بیٹ کر دیتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے اچھے سینیٹائزر سے یہ مار جاتا ہے دوسرے میں کہ آپ نے اس جگہ کو ہاں سے ٹچ نہیں کرنا اس سرونٹ پر جتنے دن اسے بیماری ہے آنکھوں کی تکلیف ہے اسے گھر میں ماتا رہنے کہنا آپ سے کیا تھا میں آپ کو مثال کی طرح سمجھا جاتا آپ نے کیا کرنا ہے کوبٹ جو ہے وہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے تھا اور ہم اس میں بھی ڈاکٹر لوگ جو ہیں مدریزوں کو بتاتے تھے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں صرف اپنی قوت مدافعت کو ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گا ہم نے دوگوں میں سپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے گورنمنٹ نے لاکڈون کیا تھا بتانا آپ کو یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ لاکڈون نہیں کریں گے اشوبے چشم کے لیے نہیں کریں گے آپ نے وہی لاکڈون کے اصول جو ہیں وہ لاکڈون نہیں کرنا لیکن اس کے اصول جو ہے وہ اپنا لیجئے یاد رکھئے جس بھی پیشنٹ کو بچے کو یا بڑے کو اشوبے چشمیں یہ جب ملے کا بچہ آنکھیں اپنا ہاتھ اس کے پاس لے گے جائے گا یہاں جو میل ہوگی یہاں جو پانی بیر ہے وہ ہاتھ جائے اس کے سارے جرسیم ہاتھ کے اوپر سائیونگ ہو جائے گی تو یہ بچہ جہاں یہ ہاتھ لگاتا جائے گا وہاں وہاں جرسیم پھانتا جائے گے تو آپ نے کرنا کیا ہے مریض جائے کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ اور چہرہ جائے اسے بار بار دو کے رکھیں جیسے ہم کوویڈ میں کرتے تھے کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اپنے جو چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں آرہی ہیں ذاتی استعمال میں آرہی ہیں وہ ان جنوں میں آئیسولیٹ رکھئے کسی دوسرے کے ٹاول کو استعمال نہ کیجئے ہر بیٹ پہ جا کے نہ بیٹھئے ہر جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیے سب سے پہلے صفائی دوسرے یہ کہ اپنی بیماری اپنے ہاتھ ہر جگہ پہ نہ لگائیے ان دنوں میں مسافہ کرنے سے اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ کے آنکھوں کے پریشانی ہے مسافہ کرنے سے اطراز کی اور کوشش کریں کہ جب تک آپ کو بیماری ہے آج کل دیکھیں ہم ہر جگہ پہ بارٹ سپ سے کنیکٹڈ ہیں اگر آپ سکول میں ہیں کالج میں ہیں آپ آفیس میں ہیں اپنی تصویر بھیجئے بتائیے کہ اپنی کیر کے لیے اور باقی لوگوں کے کیر کے لیے میں دفتر یا میں سکول نہیں آرہا یہ انہیں بتائیے اور میں ساتھ ساتھ سے اور جو باقی آفیس کے کلیگ ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں انہیں بچانے کے لیے جب تک یہ شخص بیمار ہے اسے کوشش کیجئے کہ اسے اوے رکھئے یہ لاکڈون ہم نے اب خود سے اپنے خود اختیاری طریقے سے اسے نافذ کرنا ہے تو یہ جو دو باقیات بڑیں یہ جو بہم ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے سے کیونکہ یہ وائرس جب پھیلتا ہے اور ہم کالے چشمیں نو کالے چشمیں ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ آنکھوں کے پر سٹرین نہ ہو آپ اسے رسٹ دیجئے چھ ساتھ دیجئے اور اس کی جو آپ کہلیں جو سگریشن وہ باقیوں تک نہ پھیلیں اس لیے لگا رہے ہوتے ہیں دوسری چیز آپ نے کرنی ہے اپنی قفت مدافد جائے اس کو بحال رکھنا ہے آپ باہر جانے سے اطراز کیجئے لوگوں میں ہاتھ گلنے ملنے سے ان کے ساتھ ہاتھ ملنے سے وہ آوائٹ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جو کام آپ پوستپون کر سکتے ہیں چھ ساتھ دن کے لیے اسے تو آپ پوستپون رکھئے یاد رکھیے گا صرف اپنے آپ کو بچانا مقصود نہیں ہے بلکہ آپ کے اردگرد میرے اردگرد باقی جو لوگ ہیں میرے فیملی میمبرز ہیں میرے دوست عباب ہیں باقی جو عباب ہیں ان کو بچانا بھی اتنا ہی ضرورت ہے اگر یہ باتیں اچھے لگئے تو کوشش کیجئے کہ یہ باتیں اپنے دوستوں تک اور اپنے فیملی میمبرز تک ضرور بجائیے وہ مال ہے نا علیہ اللہ ملا